تو یہ دوسرا مرحلہ اس سلسلے میں ہے کہ مدینہ آنے کے بعد حکم اس روزے کا بدل گیا اور یہ روزہ کیا ہو گیا لازم لیکن اس کا وجوب صرف رمضان تک تھا رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت بھی ختم ہو گئی کیسے معلوم ہوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بسیامہ قبل ان یفرد رمضان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے تک رمضان کے فرض ہونے سے پہلے تک فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَان پھر جب رمضان فرض ہو گیا یعنی رمضان کی روزے فرض ہو گئے کَانَ مَنْ شَاءَ الصَّامَ يَوْمَ عَشُورَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب حال یہ ہو گیا کہ جو چاہے آشورہ کا روزہ رکھتا اور جو چاہے روزہ نہیں رکھتا اسے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں ایک یہ مسلم کی حدیث ہے رمضان کے فرض ہونے کے بعد آشورہ کے روزے کی فرضیت کیا ہو گئی ختم ہو گئی کیا اس سے پہلے فرض تھا خود حدیث بتا رہی ہے کہ رمضان کے فرض ہونے کے بعد اب معاملہ یہ ہو گیا جو چاہے رکھے جو چاہے نہیں رکھے تو کیا رمضان سے پہلے یہ اختیار تھا جو چاہے رکھے جو چاہے نہیں رکھے نہیں اس سے پہلے اختیار نہیں تھا اس سے پہلے تو رکھنا ہی رکھنا تھا لیکن جب رمضان فرض ہو گیا تو اب ہر ایک کو اختیار ہوا کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہیں رکھے بعض لوگوں کو بعض صحابہ کے اس روزہ چھوڑنے کی وجہ سے شبہ ہو گیا کہ اب یہ روزہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا لیکن یہاں پر ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ بعد کے دور میں بھی رمضان کی فرضیت کے بعد بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا کہ حتائشہ کا قول کیا ہے جب رمضان فرض ہو گیا تو اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے تو منع نہیں ہو گیا چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ کوئی رکھنا چاہے تو روزہ اس کے بعد بھی رکھ سکتا تھا تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے فرض ہونے کے بعد آشورہ کی فرضیت کیا ہو گئی منصور ہو گئی